بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا جالیں دوستو سب ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک اللہ کا کرم شکر فضل اور سب حیریت ہے تقریباً صبح کے ساڑھے نو بجنے والے ہیں اور آج ہم نے جانا ہے اللہ بنگ اللہ بنگ میں کام ہمارا کچھ اس طرح ہے کہ جیسا آن لائن آرڈرز جو آتے ہیں وہاں سے جا کے پھر اس فرنیچر کو پک کر لیتے ہیں واپس اپنے یہاں لے کے آتے ہیں اور پھر جو فولیسٹر ہیں یا پھر جنہیں آپ مستری وغیرہ کہتے ہیں کاریگر وہ کام لپٹاتے ہیں اور پھر ہم واپس ڈیلیور کر دیتے ہیں تو آج کا ہمارا سکیجول کچھ اس طرح ہے کہ ایک ٹیبل نما بڑا بینچ ہے وہ لے کے آئیں گے اور اس بیچ میں پھر جو بھی روٹین رہے گی انشاءاللہ آپ دوستوں سے شیئر کریں گے تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہے اسی کو ہم جو ہے یوز کرتے ہیں تو میں بیک کیمرہ سے آپ کو گاڑی بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ گاڑی ہے جی اس کا مارڈل ہے ایل تھری ہنڈرڈ اور یہ ہے جی میٹسو بیشی تو اسی کو ہم یوز کرتے ہیں فرنیچر کو ہم اسی پہ لے کے آتے ہیں اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اسی پہ ہم پھر ڈیلیور بھی کرتے ہیں تو ڈرائیور کو کال کر دی ہے اور جیسے ہی وہ آتا ہے تو پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ اگلا سین جو ہے آپ کو پھر اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تو آپ بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی جو ہے اس چینل پہ اگر نیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اسی طرح کے ویلوگز بناتا رہتا ہوں اور فلپائن کے بارے میں جانکاری دیتا رہتا ہوں تو ابھی سے اس چینل کو لائک کر دیجئے اور انشاءاللہ آپ کو جو ویلوگ کا نیکس ریسہ ہے وہ پھر اسی میں دیکھنے کو ملے گا پوسٹ مین جو ہے وہ لے کے آیا کوریئر کے تھو آئی ہے یہ تو یہ صبح صبح کے ٹائم میں یہاں پہ ڈلیور ہو جاتی ہے آٹھ بجے سے کام شروع ہو جاتا ہے ڈرائیور کو کال کر دی ہے لیکن ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیور جو ہے ٹائم آپ ڈرائیور یہاں پہ ہائر کر لیتے ہو تو ابھی تک ڈرائیور نہیں آیا ایکچلی وہ ساتھ میں ٹرائ سائیکل بھی چلاتا ہے یعنی کہ یہاں کا جو منی رکشہ ہوتا ہے چھوٹا رکشہ وہ بھی ساتھ میں وہ چلاتا ہے اس میں اس کی پانچ سو سا سو چھ سو چار سو اس کی دہاڑی روزانہ ڈیلی کی انکم ہو جاتی ہے لیکن جب انہیں کچھ ایسا مل جاتا ہے آرڈر مل جاتا ہے کہ بھائی آئیں آپ ہماری گاڑی جو ہے ڈرائیور کر دیں گھنٹہ دو تین چار کے لیے تو پھر وہ رکشے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر وہ ان کے پاس لائسنس چونکہ ان کے پاس اگر لائسنس ہے ڈرائیورنگ لائسنس ہے تو وہ کسی کی بھی گاڑی جو ہے دو چار گھنٹے کے لیے یا پورے ایک دن کے لیے چلا سکتے ہیں اچھا گائز تو فلپائن میں جو ہیں یہاں اس طرح کی بائکس ہوتی ہیں اور یہ دیکھ لیں بڑی یونیک بڑی پیاری سی ہے اس کے گیر بغیرہ جو ہیں وہ بلکل نہیں ہوتے تمام گیر اس کے جو ہیں وہ اس کی ریس میں ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ فلپائنی جو ہیں وہ میرے لئے مختلف چیزیں اپنی ڈیشز بناتے رہتے ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں کھا لیتا ہوں اور جو پھر مجھے اچھی نہیں لگتی ہے وہ میں نہیں کھاتا ہوں تو آج فرمائش ہوئی ہے کہ میں پاکستانی کوئی جو ریسپی ہے وہ ٹرائے کروں تو میں چنے کی دال لے آیا تھا انڈین شاپ سے اور چنے کی دال ہم ٹرائے کریں گے آپ بہن بھائیوں کو بھی میں دکھاؤں گا کہ میں نے چنے کی دال کس میتھڈ سے اور کیسی بنائی ہے یہاں پہ میں کٹنگ کر رہا ہوں یہاں پہ گارلک ہے اور جنجر ہے اس کو میں نے ابھی کٹ لیا ہے اور ابھی اس کی میں پیسٹ بناوں گا ساتھ میں یہ جو ٹماٹر ہیں ٹماٹر بھی میں نے کٹ لیا ہے ان کی بھی میں پیسٹ بناوں گا یہاں پہ میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں وہ کٹ لیا ہیں چنے کی دال رات تقریباً ایک پاؤ میں نے جو تھا وہ پانی میں بھگو کے رکھ دی تھی اور پھر صبح کے ٹائم میں نے اسے پھر میں نے جو ہے چولے پہ چڑھایا ہے تاکہ یہ بوائل ہو جائے تو کافی حد تک یہ بوائل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں نے آنچ ہلکی کر دی ہے تاکہ یہ تھوڑی اور گل جائے اور پھر پراپر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کوکنگ کیسے کروں میں نے لیسن اور ادرک کو جو ہے اس میں میں نے گرینڈر میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سمیں پانی سمیں مکس کروں گا اب اس کی میں نے پیسٹ تیار کرنی ہے بسم اللہ الرحمن اچھا میں نے ادرک کو لیسن کی پیسٹ بنا کر اس کپ میں ڈال لی ہے اور یہاں پہ میں نے جی ڈالے ہیں ٹاماتر اور اب ان کی میں پیسٹ بنا بسم اللہ الرحمن تو یہ میں نے کالی میرچ لی ہے تقریباً آدھا تی سپون میں نے کالی میرچ لی ہے اور ساتھ میں یہ سالٹ پڑا ہے سالٹ جو ہے ہم بلکل آخر میں ڈالیں گے آخر سے کھوڑا پہلے اور ساتھ میں یہ کرویا انڈر پاورڈر یعنی دھنیا پاورڈر جو ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے لیا اور چائے والا جو جمچہ ہے آدھے سے تھوڑا کم میں نے حلدی لی ہے اور ساتھ میں یہ ریڈ چلی ہے ریڈ چلی میں نے ہاف تی سپون ہی میں نے ریڈ چلی لی ہے کیونکہ یہاں پہ کھلپائنی جو ہیں وہ ریڈ چلی زیادہ نہیں کھاتے ہیں یہ ہماری تمائٹر پیسٹ یہ ہماری لیسن اور ادھرک کی پیسٹ اور اس سائٹ پہ میں نے جو کڑا ہی میں کیونکہ بڑا برطن دیکشی یہاں پہ نہیں ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے دیکشی کے لیے آئل لے لیا اور آئل کے اندر میں نے جو انین ہے وہ فرائی کرنا شروع کر دی ہیں جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو نیکس پر میں آپ کو دکھاتا ہوں پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ادھرک اور گارلک جو ہے اس کی پیسٹ ڈالیں گے اچھا میں نے اس کے اندر لیسن اور ادھرک کی پیسٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے پانی اس لیے نہیں ڈالا کہ پیسٹ کے اندر ہلکا بھلکا پانی ہوتا ہے تو اسی میں ہم اسے ہلکا سا فرائی کرتے ہیں اور اب ٹائم آگیا جی جو ٹماتر کی پیسٹ ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ تو اس کو ہم تھوڑا سا کرکونے دیں گے تقریباً آدمہ اس دو سے تین منٹ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر پراپر یہ فرائی ہو چکی ہے تو نیکس پروسس پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اکثر ہمارا شوق ہوتا ہے ہم کسی بھی ہوتل ریسٹوران پہ جاتے ہیں وہاں کی دال بڑی مزے دار ہوتی ہے ہم کھا کے پھر ہم گھر آتے ہیں ہم پھر بتاتے ہیں یا راج ہم نے فلان ریسٹوران سے یا فلان ڈھابے سے فلان ہوتل سے ہم نے چینے کی دال کھائی بڑی مزے کی تھی امی جی آپ ایسی کیوں نہیں بناتی با جی آپ کیوں نہیں بناتی آپ کی آپ ایسی دال کیوں نہیں بناتی ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کا جو راز ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسٹ ہے وہ بہت اچھی بنانی ہے آپ نے کونٹریٹی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اب دیکھیں میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیاس تھے وہ ڈالے ہیں زیادہ پیاس میں نے نہیں ڈالے لیسن جو ہے وہ بھی میں نے چھے سے سات آٹھ یہ جو ترییاں بولتے ہیں پیسٹیز وہ میں نے ڈالے ہیں ادرک جو ہے میں نے دو انچ کا ٹکڑا ہے اس کی پیسٹ بنائی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں ریڈ چیلی جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو کالی میرچ نظر آ رہی ہے یہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم ہے یہاں پہ جو سالٹ پڑا ہوا ہے یہ حسب زائقہ آپ ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ کورینڈر پاورڈر ہے یہ میں نے ون پیبل سپون ڈالا ہے اور ساتھ میں جو حلدی پاورڈر ہے یہ میں نے ہاف سے تھوڑا کم ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے چولے کے اوپر جو ہماری چینے کی ڈال ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے اور گل بھی چکی ہے اچھا تمام مسالے میں نے جو ہیں وہ ڈال بھی ہیں لیکن میں نے جو کالی میرچ کا پاورڈر ہے وہ ابھی نہیں ڈالا وہ بلکل ہم اینڈ میں ڈالیں گے جیسے میں نے یہ دیکھی کہ مسالے ڈالے ہیں ہمارے مسالے کا کلر جو ہے وہ بہت ہی خودصورت ہماری جو پیسٹ اسپیشلی وہ بہت زبردست تیار ہوئی ہے آپ کلر سے اندازہ کر سکتے ہیں تو ککنگ جو ہے تھوڑی دل سے کیا کریں آپ چاہے ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں مائیں ہیں کیونکہ ککنگ جو ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کی ککنگ ہوتی ہے پورے گھر کو وہ آپ کی دل دادا بنا دیتی ہے اور اگر آپ اچھی ککنگ کر لیتے ہو تو آپ بہت سارے لوگوں کے دل جیتے ہیں تو ہماری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ ککنگ کو ایک انتہائی ذمہ داری بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ککنگ کو بہت شوق سے کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے ککنگ کا بہت شوق ہے اگر ٹائم نکلتا ہے تو میں ککنگ کرنا پسند کرتا ہوں اچھا موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ نے فلیم کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ہائی فلیم آپ نے نہیں رکھنا ورنہ آپ کا مسالہ جل جاتا ہے آپ کی ریڈ چلی جب جلتی ہے تو پورے گھر میں پھر کھڑا نہیں ہو سکتے ہو آپ تو یہ آپ نے نوڈ کر رہا ہے جیسے ہی یہ دیکھیں کہ آپ کی جب آئل ہے وہ بالکل اوپری سطح کے اوپر آ جائے گا تو تب آپ سمجھیں گے کہ آپ کا جو مسالہ ہے پیسٹ ہے وہ تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا ہمیں اسے گھو کر لیتے ہیں اچھا میں نے جو دال ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور دال کا جتنا بھی بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ کسی بھی سٹیج پہ آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہوتا وہ بھی آپ نے اس کے اندر نوڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جتنا بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پانی میں ہوتا ہے جس میں آپ چینے کی دال بوائل کر رہے ہوتے ہیں شروع سے پانی اتنا آپ رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ خوش ہو جانے کے بعد وارٹر ڈرائی ہو جانے کے بعد اتنا بچ جائے گا کہ ہماری دال کے لیے انف رہے گا جتنی ہم دال میں شوربہ رکھنا چاہ رہے ہیں اتنا باقی رہے گا تو کسی بھی صورت جب آپ دال کو دھونے کے بعد دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک سپیشل پانی میں دال کو جب آپ وائل کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اسی پانی میں آپ نے پوری دال پکانی ہوتی ہے اچھا دوستو فائنلی جو ہے ہم نے ہر چیز مکس کر لی ہے ماس وائے یہ دیکھیں یہ اس بلیک پیپر کے بلیک پیپر پورٹر جو ہے یہ بلکل ہم فائنل میں ڈالیں گے جب دالنے کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کو کر دیتے ہیں جی اب ہم کور اپ اور باہر چلتے ہیں وہاں سے جو تازہ گرین چیلی ہے وہ توڑ کے لے آتے ہیں کیونکہ بعد میں ہمیں وہ بھی کام آئے گی اچھا تو یہ گھر کے بلکل باہر ہی ہمارے پاس گرین چیلی ہے یہاں سے ہم آٹھ دس گرین چیلی لے لیتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے فائنلی جو ہے اپنے دال کے اندر ایڈ کریں گے ان کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے فلپائنی لوگ تو جو ہیں وہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں اور کچھ فلپائنی جو ہے وہ کھا بھی لیتے ہیں اچھا جب آپ کوکنگ کر رہی ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا جو کوکنگ ایریا ہوتا ہے کوکنگ پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کو آپ نے بلکل ساتھ ساتھ کلین کرنا ہوتا ہے کہ کوکنگ بھی انڈ ہو کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو ہنڈی بنا کے آپ نے اور آپ سمجھے رہے ہوتے ہو میں نے ہنڈی سالن بنا لیا اور میں نے شاید بہت بڑا پیر مار لیا یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیچ میں فری آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ جو کوکنگ ایریا ہے اس کو آپ صاف کر لیں تاکہ آپ کی کوکنگ جو ہے وہ بھی ختم ہو اور آپ کا جو ایریا ہے وہ بھی بلکل پہلے جیسا نیٹ کلین ہونا جائے ماشاءاللہ ہماری جو ڈال ہے وہ بہت شاندار بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ملٹ نہیں ہوئی ہے بلکل اس کے جو ڈانے ہیں وہ پورے ہیں لیکن بہت شاندار طریقے سے یہ گل چکی ہے تو اگر ہمارے پاس گرین کورینڈر یعنی کہ دھنیاں سبس دھنیاں ہوتا تو ہم اسے موٹا موٹا کارٹ کے اوپر ڈال لیتے گانشنگ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ خوشبو بھی بہت پیاری آتی ہے تو فلپائن کے اندر جو ہے وہ سبس دھنیاں مجھے نظر نہیں آیا تقریبا سات مہینے ہو چکے ہیں میں نے مختلف مالز مارکیٹس میں دیکھا ہے لیکن مجھے ٹرائی کی ہے مجھے ڈھوننے کی میں نے ٹرائی کی ہے لیکن مجھے سبس دھنیاں یہاں پہ نہیں نظر آتا ہے تو بہرحال جی فائنلی ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے کوئی بھی سالن ہے اسے ابلتا ابلتا یا گرم گرم آپ یوز نہ کیا کریں تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اسے کبر آپ رہنے دیا کریں اور اس کے بعد جب آپ سرب کریں گے آپ کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدہ ٹیسٹ آئے گا سالن تیار کر کے باہر نکلا ہوں تو فل بارش ہے جی یہ دیکھیں آپ اور بہت ہی پیارا موسم ہو چکا ہے یقین جانے کہ فلپائن کی یہی موجے ہیں کہ ایک گھنٹے میں فل دھوپ ہوتی ہے اور دوسرے گھنٹے میں بلکل جیسے یورپ کا سسمہ ہو جاتا ہے پردیس ایک ایسی جگہ ہے اگر آپ پاکستان ایڈیا میں ہو ماں کے لادلے ہو وہاں پہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس نہیں پیا ہوتا بہت لادوں سے آپ پلے ہوتے ہو لیکن جب آپ پردیس میں آ جاتے ہو آپ کو ایک انڈا بھی بنانا نہیں آتا ایک انڈا فرائی نہیں کر سکتے ہو چائے کا گھونٹ نہیں بنا سکتے ہو لیکن پردیس آپ کو کچھ ہی ٹائم ایک اچھا شیف بنا دیتا ہے پردیس آپ کو کسی بھی کام میں ماہر بنا دیتا ہے تو یہ ساری مہربانیاں ہوتی ہیں پردیس کی میرے خیال میں پردیس ہوتا بہت ظالم ہے لیکن انسان کو پردیس کا ایکسپیرینس ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک مکمل انسان بن سکتے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ضرور بتائیے کہ میرے ویلوگ میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک پیاری سے ایک خوبصورت سی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگے بان